اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش و خورم عباد رکھیں آج بھی آپ کے ساتھ بہت مزدیکی جھٹ پرسی بننے والی آلو پوری یا آلو کو جوری کہہ لیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے اس کی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں ایوننگ سنیکس ہے یہ اور رمضان کے لئے بھی بہت اچھے اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلے آپ چل کے رسپی دیکھئے اور میں ان کو فرائی کرتی ہوں اگر رسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ میں لگے میں لائتن کے بٹن کو بھی کلک کرنا بھرکل مت بھولیے گا اس سے آپ کو میری ہار نئی رسپ کا نوٹسپیشن ملتا ہے تو چلے آپ چل کے رسپی دیکھیں اور میں ان کو فرائی کرتی ہوں تو یہاں پہ میں آٹا گھوننے لگی ہوں میں نے دیکھے میدہ لیا ہے ایک کب اور آدھا کب میں نے لیا ہے گھر کا چکی کا آٹا جو ہوتا ہے جس سے روٹیاں بناتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی نمک حسبے ذائقہ ڈالیں میں ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالنے لگی ہوں مجھے تھوڑا سا نمک زیادہ چھا لگتا ہے کھانے میں اور ساتھ میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں آئل ڈالوں گی بس اس کو مکس کریں گے اور اس کو آٹے کو میں گوند لوں گی یہاں پہ میں نے آٹا گوند لیا ہے اب اس کو تھوڑے کے لیے کبر کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اب اس کی سٹفنگ کیار کرتے ہیں اس کی سٹفنگ کے لیے میں یہاں پہ ڈالوں گی تھوڑا سا کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون کے قریب بس زیادہ نہیں ڈالنا اور اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ کوارٹر ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا زیرہ مجھے پسند ہے یہ میں ہر چیز میں زیرہ ضرور ڈالتی ہوں یہ گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گرم ہو کے چولہ آن تھا پہلے سے ہی اور اب اس میں میں ڈالوں گی پیاز پیاز میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے اس کو کاٹ کے بنتا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب یہ مقدار جو ہے آپ کو ڈیسٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے ساپ کے اس کو میں تھوڑا سا سوفٹ کروں گی اتنا کہ بس اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کو سرخ نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں پیاز سوفٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک اڈرہ دوبلا ہوا آلو یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو مکس کریں گے اب یہاں پہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی نمک ہزبرزائی کا کوٹری ٹی سپون کوٹری ٹی سپون اس کے اوپر نمک چلا گیا ساتھ میں کٹی لال میش کوٹری ٹی سپون یا ہزبرزائی کا آپ ڈال سکتے ہیں کوٹری ٹی سپون اس میں کوٹی لال میر چلی گئی ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی کوٹری ٹی سپون پیپرکا پاودر سکھے دھنیا کے ساتھ ہے تو سکھا دھنیا میں اس میں ڈالوں دی ہافٹی سپون کھٹا ہوا ہے یہ دردرہ سا ہے اس میں میں ڈال دی ہافٹی سپون یہ ڈال دی ہے اس کو اچھا ہے اس مکس کریں گے یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو پریس کروں گی تاکہ آلو جو ہے تھوڑی سے مشی مشی سے ہو جائیں تھوڑی سے یہ پس جائیں ٹھیک ہے میں نے بند کر دیا ہے فیلنگ اس کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے اس ہاتھ میں اس میں میں ہلا دھنیا ڈال رہی ہوں آپ نے فیلنگ جس طرح سے بھی بنانی ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے چکن کے بھی بنا سکتے ہیں آلو کے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں رمضان سپیشل بنا رہی ہوں تو اس میں پھر آلو کا کمبینیشن بہت اچھا رکھتا ہے آپ چکن کا ڈالنا جائیں تو چکن کا بھی بنا سکتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ کے اپنی چوئے سے کیا آپ نے اس میں مٹیریل کیا کیا فیل کرنا ہے فیلنگ کون سی بنانی ہے یہاں پر اب اپنے آٹی کو چیک کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پھر سے مسل دیں تاکہ یہ ایک جیسا ملائم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ ملائم ہو جگا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے پیڑے بنا دی ہیں اس کو دس سے پنرہ منٹ کا ریس دوں گی اور پھر اس کو بیل کے اس کی سٹفنگ کروں گی ٹھیک ہے تو چلے پھر آپ سے نیکس ٹیپ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے سٹفنگ لے لی ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے یہ بلکل بھی گرم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے اس کو بلکل میچ کرنا ہے وہ بھی آپ کے مرضی ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا چنکی چنکی رکھنا ہے تو یہ بھی آپ کے مرضی ہے زیادہ کم فیلنگ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہاں پہ میں اس کو سارا بنا لوں ایسے یہاں پہ میں نے ایک بیلی ہے اور اس کے اوپر سٹفنگ تھوڑی سی رکھ دیتے ہیں ان میں بہت زیادہ سٹفنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پکڑ لیں اور اس کو سارا مکس کرتے جائیں یہ سمپل اور آسان والی کچوری ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آسان بھی ہے جٹ بٹ بن جاتی ہے کوئی اس میں اتنا زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی اس طرح بنا کے آپ رکھ دیں ٹھیک ہے جس کو فرائی کرنی ہوگی آپ اس وقت فورا فورا فرائی کر لیں کوئل گرم کریں اور رکھ دیں تو یہ اس کو آپ اس طرح کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں یہ ساری بنا کے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں میں نے اس طریقے سے اوپر نیچے کر کے رکھ دی ہیں یہ بلکل نہیں چپکیں گی کیونکہ اس میں آئل بھی ہے اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ چپک جائے گی تو آپ اس کو تھوڑا سا خوشکہ لگا دیں لیکن میں جب بھی بناتی ہوں میں اس کو اوپر نیچے رکھ دیتی ہوں اب میں کیا کروں گی آپ کے سامنے کرتی ہوں کہ یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے جہاں سے جوڑا تھا اس کو پھر ایک بار سے مکس کر لیتے ہیں کھلے نہیں اس کو ہلکا سبس بیل کے تو بیلنس کر لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں بیلنا اس سائیڈ کو آپ نے نیچے کی رکھنا ہے نیچے کی طرف رکھنا ہے اگر اس سائیڈ کو نیچے کی طرف رکھیں گے تو یہ سائیڈ تو موٹی ہے یہ تو کھلے گی نہیں اس سائیڈ سے یہ پھٹ جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں میں اس کو ایک بار بیل لوں یہ دیکھئے جی میں نے اس طرح اس طریقے سے اپنے سارے سنیکس جو ہیں پوٹیٹو سنیکس کہلے کچوری کہلے پوری کہلے جو بھی آپ کو اس کو نام دینا چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ میری ریڈی ہوگی ہے چلیں اب اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں گرم ہے اس کو ڈالتے جائیں یہ دیکھے پکنا شروع ہوگی میڈیم آنچ ہو بہت زیادہ نہیں ہو اگر آپ سے آئل تھوڑا گرم ہو بھی جائے کبھی ایسا ہو گیا آئل بہت گرم ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا اور ٹھنڈا آئل مکس کر دینے یا چولہ بند کر دیں اور پھر فرائی کریں ٹھیک ہے جب نارمل ہو جائے تو اس میں میں دو سے تین ڈال دوں گی تاکہ یہ آئل جو ہے اس کو ہماری جو کچوریاں ہے یا پوریاں ہے آلو پوری جو ہے اس کو جلائیں نہیں زیادہ صرف نہیں کر دیں ایک ساتھ اس کو آنچ کو بھی میں نے ہلکا کر دیا ہے یہ بلکل نیچے بیٹھی ہوئی ہے جیسے جیسے اس کو سیکھ لگتا جائے گی پھول کے اوپر آتی جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پھول کے اوپر آگئی ہیں جیسے آنچ پہ سپکنا شروع ہوتی ہے یہ پھول دی جاتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے تو اس بات سے بلکل مت گھبرائیے گا اور تیز آنچ بلکل مت کیجے گا جب تک کہ یہ پوری تیکے سے پھول نہیں جاتی اور یہ اوپر نہیں آ جاتی تیز آنچ پہ نہیں پکانا آپ نے جب یہ پھول جائیں گے اچھے تیکے سے اور اوپر آ جائیں گی آپ کو لگے گا کہ اب یہ ریڈی ہیں تو پھر آپ نے آنچ تیز کرنا ہے اور ان کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کا کتنا پیارا کلر آ گیا ہے یہ جتنی دیر گرم رہیں گی نا تو یہ اپنا کلر نکالتی ان کا کلر آتا جائے گا تو اس لیے میں ان کو لائٹ کلر کا نکالوں گی تاکہ بہت زیادہ یہ سرخ نہیں ہو جائیں کراہٹ پہ نہیں آ جائیں مجھے بہت زیادہ سرخ نہیں پسند تو ان کو میں اس مقام پہ میں نکال لیتی ہوں اس کو اس کلر پہ میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے ان کو آپ صبح کے وقت بنا کے رکھیں اور افطار کے ٹائم پہ بنا کے فریز میں رکھ دیں کچھی کو اور پھر افطار کے وقت ان کو فرائی کر دیں میں تو چیزیں فریز کم کرتی ہوں میں ہی بنا کے رکھتی زیادہ تر کیونکہ جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ بنانی کو اتنی مشکل بھی نہیں ہے چی چیزیں کچھ بھی تو مجھے مشکل نہیں لگتا اگر آپ نے ان کو بنا کے فریز کرنا ہے تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن میں کبھی بھی ان کو فریز نہیں کرتی مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں تب فریش ہی بناتی ہوں بہت کم چیزیں ہیں جو میں فریز کرتی ہوں جیسے شامی کباب ہوگے یا سیخ کباب ٹائپ اس طرح کی چیزیں ورنہ میں اس طرح کی جو ہیں کچوریاں یا سموسے اس طرح کی چیزیں میں اور رولز جو ہیں وہ بھی میں فریش بناتی ہوں اور اس وقت بنائے صبح کے وقت بنائے ش چان کو کھا لیے چاہے کے ساتھ یا پھر افتار میں رمضان آرہا ہے تو اس طرح سے صبح کا ٹائم فری ہوتا ہے تو آپ تازہ بنائیں فریز کی ہوئی چیز کا اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا فریش ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پھولی پھولی سی بن رہی ہیں یہاں پہ جی آج کی ہماری سموسا کچوری سموسا کچوری بھی کہہ سکتے ہیں نہم جو بھی آپ دینا چاہے تو ریڈی ہوگی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سنیکس یہ پسند آئی ہوں گی پسند آئے تو بجی کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس طرح کی چیزیں ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں نئی نئی ریسپیز کو ٹرائی کریں اور فیڈبیک دیں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں ایسی نئی مزدار گرم گرم سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ